اسلام علیکم آج جمعیرات ہے مارچ کی تیز تاریخ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں امارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بچ رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پلٹن کے ساتھ یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالی کی فیرس سے ایک ایسے وقت میں نکال دیا ہے جب پاکستان مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے مارین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یونین ممالی کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں اضافہ متوقع ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے اس فیصلے کو سراتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے جانب سے ہائی رسک ممالی کی تازہ ترین فیرس سے پاکستان کو نکال دینا ایک اہم بیشرفت ہے اور یہ پاکستان کے انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت کو روکنے سے متعلق ہمارے غیر متزلزل عظم کی اکاس ہے یورپی یونین امریکہ کے بعد پاکستان کی دوسری سب سے بڑی برامندی منٹی ہے اور پاکستان نے گزرشتہ سال یورپی یونین کو تقریباً سات بلین ڈالر کی برامدات کی تھی پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک سینئر آفیشل نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ چین دو ارب ڈالرز کے قرضے کے رول آور کی پاکستان کی درخواست پر کام کر رہا ہے اور اس بارے میں باقاعدہ اعلان جلد ہوگا ادھر حکومت پاکستان کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مالی امداد کی حصول میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے یہ بات وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پخش نے سینٹ کی خزانے کے بارے میں قائمہ کمیٹی کو اپنے ایک بیان میں بتائی ہے وزیر مملکت کے مطابق اگر چیئے پاکستان کی مالی ضروریات متوقع امداد سے زیادہ ہیں دو سمالک سے ملنے والی مدد اور آئی ایم ایف کی قصد سے دوسرے بین الاقبامی اداروں سے امداد کا راستہ کھلے گا اور حالات معمول پر آ جائیں گے دوسری جانب حقود پاکستان کے مطابق بیرونی فنڈنگ کا حصول وہ آخری شرط ہے جس کی آئی ایم ایف ایک آشاریہ ایک ارب ڈالرز کے فنڈز کی قصد کے ریلیس کے لیے تکمیل چاہتا ہے پاکستان کی صبح خیبر پختونخواہ کے حکام نے جمعیرات کو بتایا کہ ایک پولیس چوکی پر صبح صویرے عز کریت پسندوں کے حملی اور اس کے نتیجے میں سڑک کناری نص بم دھماکے میں چار پولیس اہل کا جان سے گئے اور چھے دیگر زخمی ہو گئے یہ حلاکت خیز واقعہ زل اللہ کی مربط میں پیش آیا جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے صبح پولیس کا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے علاقے میں ایک سیکیورٹی چوکی پر دھاوہ بول دیا جس میں چھے سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے پاکستانی طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کل ادم تنظیم جسے تحری کے طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے حالیہ مہینوں میں حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے جس میں سیکڑوں افراد حالہ کھو چکے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس اے تازیرات پاکستان کو کل ادم قرار دے دیا ہے جمرات کو لاہور ہائی کوٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے سیکشن ایک سو چوبیس اے غدداری کے قانون کے شیخ کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے قرار دیا ہے حکومت کے خلاف تقاریر کرنے والوں کے خلاف بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کے معاملے پر جسٹس شاہد کریم نے سلمان ابو ذر نیازی سمیت دیگر کی درخواستوں پر محفوظ مختصر فیصلہ سنایا عدالت نے وکالہ کے دلائل کی روشنی میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے شیخ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے جس کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے افغانستان اور ایران کی خواتین کی تعریف کی ہے جو اپنی آزادی کے حصول کے لیے بھرپور طور پر کوشہ ہیں وزیر خارجہ منگل کے روز ایک ایونٹ کے دوران جمہوریت میں خواتین کے کردار کو اجا کر کر رہے تھے بلنکن نے ان خواتین کو سراحہ جنہوں نے ایران میں میسا آمینی کی پولس حراست میں موت کے رد عمل میں احتجاج کیا تھا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو لاحق خطرات کے باوجود جرت مندی سے خواتین کے زندگی اور آزادی کے لیے مظاہرے کیے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں خواتین کی مکمل آزاد اور برابری کی بنیاد پر شرکت کے لیے کوشہ تمام افراد کے ساتھ یکچہتی کا اصحار کرتا ہے سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستانی حکومت کا ایکاؤنٹ بھارت میں ساری فین کے لیے بلوک کر دیا ہے جمرات کو اپنی ویب سائٹ پر ایک نوٹس میں ٹویٹر نے بتایا کہ یہ اختام بھارت میں قانونی مطالبے کے بات کیا گیا ہے خبر اصحان اداری رائٹرز کے مطابق کمپنی کی گائیڈ لائنز میں شامل ہے کہ کمپنی کسی بھی ملک کے جانب سے کسی قانونی مطالبے جیسا کہ عدالتی حکم کے صورت میں ایکاؤنٹس کا کسی بھی ملک میں دکھایا جانا روک سکتی ہے البتہ پاکستانی حکومت کا ایکاؤنٹ دوسرے ممالک جیسے امریکہ اور کینڈا وغیرہ میں ساری فین دیکھ سکتے ہیں رائٹرز کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پاکستان اور بھارتی حکومتوں نے فوری طور پر تفسرے کے درخواست پر رد عمل نہیں دیا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے منافرت انگیز سقریروں کے خلاف ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے خلاف سخت تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے طاقت ہو گئی ہیں وہ اشتہال انگیزی کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی بینچ کے سربراہی کرنے والے جسٹس کے ایم جوزف نے کہا کہ جس دن سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا اس دن یہ نفرت انگیزی بند ہو جائے گی شرپسند اناصر دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے روزانہ ٹی وی چینلز اور عوامی جلسوں میں منافرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں یا بیاناتے رہے ہیں انسانی حقوق کے کارکنوں اور دانشوروں نے سپریم کورٹ کے اس تفسرے کا خیر مختب کیا ہے ان کے مطابق اس سے ایک امید بنتی ہے کہ کاروائی ہوگی لیکن جب تک حکومت میں بیٹھے لوگ نفرت پھیلانے والوں کی پشت بناہی کرتے رہیں گے یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا سعودی عرب نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بطور ڈائلاؤک پارٹنر شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے مبصرین اس فیصلے کو سعودی عرب کے چین سے بڑھتے ہوئے تعلقات کا اکاس خرار دے رہے ہیں سعودی فرمراوہ شاہ سلمان کی سربراہی میں کابینا نے منگل کو اس فیصلے کی منظوری دی تھی شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد دو ہزار ایک میں چین اور روس نے رکھی تھی اس تنظیم کو مغربی ممالک کی سیاسی دفاعی اور معاشی تنظیموں اور ڈائلاؤک فورمز کے مقابلے میں چین اور روس کی مشتر کا کوشش سمجھا جاتا ہے سابق سوویت یونین میں شامل وسطی ایشیا کے ممالک سمیت بھارت اور پاکستان بھی اس تنظیم کے مستقل رکن ہیں جبکہ کئی ممالک مبصر اور ڈائلاؤک پارٹنر کے دور پر اس تنظیم کا حصہ ہیں فلپائن میں مسافروں کو لے جانے ورئی ایک کشتی میں آتش زدگی سے اکتیس افراد کے ہلاک ہونے کے تصدیق ہوئی ہے کشتی پر مسافروں اور عملے سمیت لگ بھگ ڈائی سو افراد سوار تھے حکام کے مطابق یہ حادثہ جنوبی فلپائن میں بد اور جمرات کی دربیانی شب پیش آیا کشتی میں آگ پھڑکنے کے بعد کئی مسافروں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی جنہیں نیوی اور کوسٹ کارز کے اہلکاروں نے بچھا لیا حکام کا کہنا ہے کہ کشتی پر سوار سات مسافر تاہال لا پتہ ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے تحت ہونے والی بین الاقوامی ڈیموکریسی سمیٹ کا آغاز کر دیا ہے اور دنیا ور میں جمہوریت کے فروغ کے مختلف پروگرامز کے لیے انہتر کروڑ ڈالرز کے فنڈز کا اعلان کیا ہے صدر بائیڈن نے بود کو کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ہم وقت کا دھارہ بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم تاریخ کے کیسے موڑ پر ہیں جہاں ہمارے کیے گئے فیصلے تہائیوں تک دنیا پر اثر انداز ہوں گے صدر بائیڈن حکومت کے جانب سے دنیا بھر میں جمہوریت کو درپیش مسائل سے مطالق ہونے والی یہ دوسری کانفرنس ہے اس کانفرنس میں تقریباً ایک سو بیس عالمی لیڈر شریک ہو رہے ہیں اور اس کا زیادہ تر حصہ ورچول مناقض کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں جمہوری طرز حکومت کو درپیش تاخلی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشتر کا قابشوں پر سوڑ دیا امریکی ایوان صدر نے بتایا کہ صدر بائیڈن کے اعلان کردہ فنڈس کے لیے کانگریس کی منظوری لینا ہوگی امریکہ کی ریاست کینٹکی کے گورنر نے کہا ہے کہ بدکیرات کینٹکی اور ٹینیسی کی سرحت کے ساتھ ایک وسیع وریز فوجی اٹھے فورٹ کیمبل کے قریب تربیتی مشن کے دوران امریکہ کے دو فوجی بلیک ہیلک 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 آپٹر آپس میں ٹکرا گئے جس سے ہلاکتیں ہوئیں فوج نے جمعیرات کے سوپ ٹویٹر پر کہا کہ اس حادثے کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں لیکن تفصیل نہیں بتائی گئی صدر جو بائیڈن کی حمایت میں مظاہرین تل عبیب میں امریکی صفارت خانے کے سامنے جمعیرات کو جمع ہوئے صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اسرائیل کے قانونی نظام کو تبدیل کرنے کے متنازعہ منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے جس کے ردعمل میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ صدر بائیڈن کے کسی بھی تجویز کو مسترد کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا ملک اپنے فیصلے خود کرتا ہے صدر جو بائیڈن کی اس بات سے اتفاق کا اظہار کرنے آج سیکڑوں مظاہرین تل عبیب میں امریکی سفارت خانے کے باہر ان کا شکریہ آدھ کرنے کے لیے موجود رہے یوکرین سے متعلق پہلے کچھ اہم خبریں ترکی کی پارلیمنٹ فن لینڈ کے نیٹو میں داخلے کی درخواست پر موٹنگ کرے گی فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے درخواست جمع کرائی ہے اسپین اپریل میں یوکرین کو چھے لیپرٹ ٹینک پھیجے گا یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیتری کولیبا نے اپریل میں باری کے لحاظ سے روس کو ملنے والی اقفاء متحدہ کی سلامتی کانسل کی صدارت کو ایک برا مزاق قرار دیا ہے کولیبا نے ٹوئٹ کیا کہ روس کی صدارت میں سلامتی کانسل محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی روس کی فیڈل سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ وال اسٹریٹ جنرل کے ریپورٹر ایون گریشکووچ کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل ترکی کی پارلیمنٹ جمعیرات کو فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی تجویز پر بوٹنگ کرنے والی ہے فن لینڈ اور ہمسایہ ملک سوئیڈن نے گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے کے بعد فوجی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے کئی دہائیوں تک الہتہ رہنے کے بعد اپنی درخواستیں داخل کی ہیں جولائی میں نیٹو کے سرپراہی جلاس میں ان کی شمولیت کے درخواست کے توسیخ کے بعد سے نیٹو کے رکنوں والک فن لینڈ اور سوئیڈن کے لیے حتمی منظوری دینے کے عمل سے گزرے ہیں ہنگری نے پیر کے روز فن لینڈ کے لیے اپنی منظوری دے دی جس کے بعد صرف ترکی ہی اس عمل میں باقی رہ گیا ہے کیونکہ نیٹو کے موجودہ ارکان کی متفقہ منظوری ضروری ہے برطانیہ کے کینگ چارلز یورپ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے جمعیرات کو جرمن میمبران پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یورپ کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہیں لیکن ہم اپنے اتحاد سے ان کی حمد بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یورپ میں جنگ جیسی برائی واپس آ گئی ہے یوکرین کے خلاف جاریت کی جنگ نے بہت سے معصوم لوگوں کو ناقابل تصور تکالیف پہنچائی ہیں اور یورپ کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہماری جمہوری اختار کو بھی خطرہ لاحق ہے لیکن دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی فرانس کے صدر ایمانویل میکران نے کہا ہے کہ پینشن اصلاحات کے معاملے میں اختلاف سے متعلق باتجیت کے لیے وزیراعظم آئندہ ہفتے یونینوں سے ملاقات کریں گے انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے خلاف سماجی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ رک جائے یہ معمول کی بات ہے ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مہنکائی اور بے روزگاری کے مسائل اب بھی موجود ہیں اور خوشکسالی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں آنے والے موسموں کی تیاری کرنی ہوگی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھئے گا کیمرمن سیدہ اسفر عبام اور نیوز ایڈیٹر بحجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ